بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کو امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو اب ہم لوگ پائتھن کے بلکل انڈ کی طرف آ رہے ہیں آج کا ٹاپک ہے ایکسپشن ہینڈلنگ کا لاسٹ ٹاپک میں ہم نے جیسون کے بارے میں بات کی تھی ایکسپشن ہینڈلنگ کیا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو چھوٹی سیک تھیوری بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ لوگ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو یار پروجیکٹ میں ایررز بھی تو آ سکتے ہیں اب ان پر ایررز آئیں تو کیا ہوگا وہ تو پرگرام پھر وہی پر رک جاتا ہے آپ کو معلوم ایررز آتے ہیں جب بھی تو پرگرام وہی پر ایکزیکیوٹ ہونا رک جاتا ہے رن وہ بولتا ہے بھائی پہلے اس کو سالف کرو پھر میں آگے چلوں گا ایسی ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ایک آسان سی اگزامبل بتاتا ہوں جیسے کہ آپ سب لوگوں کے پاس موبائل فون موجود ہے موبائل فون کے اندر آپ لوگوں نے پاسورٹ بھی لگائے وہ ہوتا ہے تو یار آپ لوگوں نے پاسورٹ ڈالا اور وہ غلط ہو جائے تو کیا موبائل فون آخ ہو جاتا ہے نہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں کی فیس بک جی میل وغیرہ اور دوسری آئیڈیز ہوں گی تو آپ نے اس میں ایک دفعہ پاسورٹ ڈالا تو اور وہ پاسورٹ غلط ہو گیا تو کیا آپ کو دوبارہ سے براوزر بن کر کے کھولنا پڑتا ہے یا پی سی کو شٹ ڈاؤن کر کے آن کرنا پڑتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ٹرائ اگین کا میسیج دیتا ہے سو دوستو پروگرامنگ میں بھی ایسے ہی اگر آپ نے ایک انپوٹ کا فنکشن دیا یوزر کو کہ یار کوئی بھی فائل اوپن کروانی ہے نا آپ کروالو اور یوزر نے ایک فائل کا نام دیا اور وہ فائل کا نام اس نے غلطی سے غلط ڈال دیا تو وہ فوراں ملتے کہا فائل نوٹ فاؤنڈ ایرر تو اور وہ رک جائے گا پروگرام لیکن ایسا تو نہیں ہونا نا یوزر کو دوبارہ موقع ملے بھائی غلط ڈال دیا تو اب وہ سہی ڈال دیا جس طرح پاسورڈ میں ہوتا ہے تو اس چیز کو کیٹر فار کرتی ہے ایکسپشن ہینلنگ اس کے اندر وائل لوگ کو بہت وائٹل رول ہوتا ہے ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بلکل پریشان نہیں ہونا ہے اور ایررز ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے تو میں ابھی آپ کو ایک ایررز کی ویب سائٹ بھی بتا دیتا ہوں جو کہ پائیتھن کی اپنی اوفیشل ویب سائٹ ہے اور پائیتھن کو آپ لوگ جس طریقے سے پڑھنا چاہے ہیں وہاں سے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں اگزامپلز بھی موجود ہیں اس کے اندر تو آپ لوگ وہاں سے پریکٹیز بھی کر سکتے ہیں تو آپ پائیتھن کے وہاں سے سارے ایررز دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کوڈنگز کے اندر ویوز کر سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں لنک بلکل موجود ہے اور میں آپ کو ویڈیو میں بھی لنک اور ویب سائٹ دونوں دکھا دوں گا صحیح ہے سو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے بھائی کا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی سبسکرائب کر لیچے بیل آئیکن پر کلک کر کے سیلیکٹ آل ضرور کر لیچے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے اندر وائل لپ کی کوئی بلمبی چھوڑی کوڈنگز نہیں ہے صرف ایک وائل کا ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے اور باقی سارا کام خود با خود ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہم ایک ٹرائے ایکسیپٹ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ایف ایلس کی طریقے کی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت ایزی ہوتی ہے چلے دوستو آئیے پیچھے چلتے ہیں پائچام کی طرف دوستو دیکھیں فار اگزامپل میں نے یہاں پہ ایک یوزر سے انپوٹ کروایا میں نے لکھا name ایک وریبل لیا is equal to input کرو یہ فنکشن ہے انپوٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے round bracket لگایا please write your desired file name to open it colon space quotation mark close bracket ٹھیک ہے next line پہ میں لکھتا ہوں پہلی لین کے اندر میں نے ایک یوزر سے انپوٹ لیا ہے جو آپ کو فائل اوپن کروانی ہے اب اس کا نام لکھ دیا ٹھیک ہے second میں میں فائل کو اوپن کروا رہا ہوں کہ یوزر جو بھی نام دے with open وہ فائل اوپن کر دو ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیم میں نے لکھ دیا یوزر جو فائل دے گا وہ یہاں آٹومیٹکلی آئے گی اور اوپن ہو جائے گی اور یہاں میں جو کاما آر نہیں لکھا کیونکہ وہ بائی ڈیفولٹ پائتن اس کو ریڈ ہی کرتا ہے as n ہنڈل نام اس کو n رکھ دیا یہ ٹاپک ڈیٹا فائل سے میں استعمال کر رہا ہوں آپ اوپر آئے کے بٹن بھی کلک کر کے ڈیٹا فائلز کا ٹاپک ضرور دیکھئے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے print n ڈوٹ rate on bracket off bracket open bracket close bracket close rate کے بات جو دو bracket ہیں یہ rate function کے جو آخری bracket ہے یہ print function گئے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو run کرتا ہوں تو دوستو یہ error آگیا file not found error کا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا اب اس کو overcome کیسے کرنا ہے یہ میں دیکھیں یہاں اوپر یہاں میں نے لکھا try یہ try کا keyword use کروں گا کہ try کرو اس والے پروگرام کو اس کا مطلب یہ یہ ٹھیک ہے یہ body میں آگیا اس کو میں پورے کو body میں کر دوں گا ٹھیک ہے چار چار spaces دے سکتے ہیں یا آپ tab دبا سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں جہاں یہ read ختم ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ body سے بہار آکے لکھوں گا accept اب اس error جو آیا نا file not found error اس کو میں نے یہاں لکھ دیا file not found error colon جب یہ error آجا تو کیا print کرو print name یہ جو بھی اس یوزر نے name دیا ہے input میں یہاں وہ name print کرو اور کومی کے بعد اب لکھ دو is not in directory please check the file name in folder quotation back it close آئیے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں اب میں نے یہاں پہ run کیا تو میں یہاں file کا نام لکھتا ہوں کوئی سا بھی مثال کے طور پر a b c d e f g enter مارا تو اس نے اب بول دیا a b c d e f g is not in directory please check the file in folder so دیکھیں اب اس نے error کا نام نہیں بتایا اس نے بلکہ یہ بولا کہ بھائی یہ مسئلہ آ رہا ہے user کو user کے language میں بولا کیونکہ یہ جو errors ہوتا ہیں یہ normally programmer فوراں سمجھ جاتا ہے لیکن ایک common user اس کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر user نے کوئی غلط نام دے دیا ہے input کر دیا ہے تو یہ اس کو message مل جائے کہ یار مسئلہ یہ ہے اور دوبارہ سے user کو موقع بھی دیا جائے تاکہ وہ صحیح file کے نام دے کے اپنا کام کروا سکے وہ کیسے ہوگا آئیے میں بتاتا ہوں اس کے لیے ہم use کریں گے try سے بھی پہلے while true while کا w چھوٹا ہوگا true کا t بڑا ہوگا یہ boolean ہے true ٹھیک ہے colon بس آپ کو یہ while true لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا اور try کے بعد یہاں جو یہ read لکھا ہوئے نا اس کے اندر نیچے آپ کو ایک لائن لکھ دینا ہے break کہ جب یہ true ہو جائے تو break کر دو اور اگر true نہیں ہے تو اس کو exception پہ جاؤ exception پہ جانے کے بعد دوبارہ سے program کو execute کروا دو بس اور کچھ بھی نہیں کرنا اب دیکھیں اب میں اس کو کرتا ہوں a b c d e f g run کیا میں نے اس کو دوستو دیکھیں اس نے یہی بولا name is not in directory please check the file name in folder اور دوبارہ سے مجھے option دے رہا ہے کہ میں اس کو لکھ سکوں اب میں اس کو یہاں پہ proper name دے دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں اس نے read کروا دیا so this is all about exception handling یہ بہت مزے سے آپ کے کام کر دیتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ سارے آپ کو errors کس طریقے سے پتا چلیں گے so دوستو یہ پائیتھن کا اپنا official link ہے docs.python.org کر کے یہ three tutorials error.html آئیے اس کو میں نے کھولا یہ پائیتھن کا اپنی official website ہے یہاں سے آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اس میں topics موجود ہیں next topic previous topic this page مطلب آپ اس پہ proper یہ آپ کی book ہے آپ اس کو پڑھیں بلکل free of cost آپ کو کوئی books خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں exam deals کے ساتھ سب کچھ موجود ہے تو یہاں سے آپ آ کے سارے errors کو اپنے دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ بڑا ایک بہترین error ہے دیکھیں یہاں while true use ہو رہا ہے یہ کون کون سے error ہے zero division error name error type error یہ سارے آپ use کر سکتے ہیں easily آپ دیکھ سکتے ہیں try user سے input لے رہا ہے ایک انٹیجر اگر user انٹیجر صحیح دے دے تو break کر دے اگر نہیں دے تو value error آتا اگر وہ a b c d کر دے one two three نہیں دے تو لکھ دے oops dead was no valid number try again so دوستو this is all about exception handling امید کر دو آپ کو پسند آئی ہوگی so دوستو اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں اپنا کمنٹ کر کے feedback ضرور دیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کوئی بھی سوال ہے کیوں رہی آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں مجھ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہیں next topic میں اپنا بہت خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ